کہ ہماری سوسائیٹی میں جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان میں سے دو مردوں کا آپس میں یہ رابطہ اس کو کہتے ہیں یہاں تک کہے کہ خلاف وز فطری وہ لفظ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو اردو میں کام کہتے ہیں کہ لباتت کے زنا اور لباتت سے بجو تو لباتت کا لفظ جب میں کبھی پڑھتا ہوں یا کی زمان سنتا ہوں میں کام جاتا ہوں کہ یہ پیغمبر کا نام تھا لوت لوت علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام تھا جس نے اس بری رسم کے خلاف پوری تبریل کی اور تم اس کے نام پر اس برد یعنی اس بے شرمی کو اور بے حیائی کو لباتت اور لوت کے نام پر ایک بہت بڑی فوشی جو ہے تم اس کو کہتے ہو اس کو خلاف وز فطر کہو مردانہ زنا کہو کچھ کہو لیکن لباتت تو نہ کہو کیونکہ لوت نام ایک پیغمبر کا کیا آپ اخبارات میں اور رسالوں میں یہ پڑھ دیں یا نہیں لباتت کے نہیں پڑھا کبھی بل بولیے اور لوگ تو کہا ایمان باقی رہے گا جب لوت علیہ السلام کی ہم تو کسی پیغمبر کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے اور ہم پر الڈام لگتا ہے کہ یہ حضور کی زدنی کرتے ہیں بیدوی کستاخ ہر کسی پیغمبر کی لئے بیدوی کی جائے ہمارا دل کربتا ہے اس سے حضر مولانا انور شاہ صاحب دیوباند کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے مرزا غلام محمد پر جرہ کرتے ہوئے کہا کہ مرزا غلام محمد دعویٰ نے ببند کیا وہ تو اپنی جگہا لیکن جو عیسیٰ کی توہین کی ہے تو یوسب و رسول من کہ اس ایک اللہ کے رسول کی بیدوی جو کی گئی قادیانیوں نے تو کیا یہ خود مسکل وجہ کفر نہیں تو شاہ صاحب کا ایک شیعت مجھے یہ آرہا ہے اللہ یا عباد اللہ کو موقع ویمو خطوبا علمت مالا ہن نا یدانی یوسب و رسول من علی العزم فیکمی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹے پیغمبروں کی بیدوی پر تو ہمارے جیبن اس بات پر طرف پہ رہے کہ صرف حضور کی نہیں کسی بھی پیغمبر کی بیدوی نہ ہو ہم جب لوگوں کہتے ہیں تو وہ یادہ کہتے ہیں کہ حضور سے حضور کے علاوہ کوئی تنقیز سے بالا نہیں میں کہتا ہوں حضور کے ساتھ سارے پیغمبر بھی تنقیز سے بالا تو یہ بات پھیلانی کہ حضور کے سوا کوئی تنقیز سے بالا نہیں یہ غلط ہے پھر اگری بات سنو صحابہ کرام بھی ساوے ستارے ہیں اور ستارے میں چمک کسی کی کام اور کسی کی زیادہ لیکن ملے گی روشنی اندھیرہ نہیں ملے گا آہم